ناظرین کرام جو عورت بے وقوف ہوتی ہے وہ اپنے خواند کو اپنا گلام بناتی ہے اور گلام کے زوجہ بنتی ہے اور جو اکل مند ہوتی ہے وہ اپنے خواند کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی منکہ بنتی ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیشہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو دکھی اداس اور خوف زدہ کرتے ہیں اور جو آپ کو بیمار اور موت کی طرف لے جاتے ہیں ہمیشہ کم ظرف لوگ ہی آپ کی ٹانگی کھینچیں گے بھرے ظرف والے لوگ تو ہمیشہ آپ کو سہارا دیں گے مشکل وقت میں ساتھ نبائیں گے اگر خواند اپنی بیوی کے پیچھے بھی اس کی اتنی عزت کرنی شروع کر دے جتنی اس کے سامرے کرتا ہے تو کبھی طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی جو شہر اپنی بیوی کے طریف سے زیادہ اس کا احساس کرتا ہے وہ احساس بیوی کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ میری بیوی کوئی فکر کرنے والا ہے جس گھر میں بھی عورت تکلیف میں رہے اور اس کی عزت قدر نہ ہو وہ گھر آج نہیں تو کل لازمی برباد ہوتے ہیں جن گھروں کے اندر فیصلے عورتے کرنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ بربادی ان گھر کا مقصد ہوتا ہے عورت کو ہی بھی ہو وہ ایک چیز بلکل پسند نہیں کرتی اور وہ رشتوں کے اندر ملاوٹ وہ جس سے محبت کرے اسے لڑے گی جگرے گی اپنا احساس دلائے گی اور شراکت تو کبھی برداشت نہیں کرے گی اگر آپ چاہتے ہو کہ بیوی بھی آپ کے والدین کی عزت کرے تو اس سے پہلے بیوی کے والدین کی عزت کریں تاکہ وہ بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت کرے اور خدمت کرے شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا اس بات پر اپنے جاہل بگری اور پاگل بیٹے کی محبت میں خدا کے لئے دوسروں کی بیٹی کی زندگی دعو پر مت لگائیں کسی بھی عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد ہوتا ہے اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہی پتا چلتا ہے عورت کے محرم رشتے اس کو عزت دیں اس کی قدر کریں احساس کریں تو وہ کبھی گیر محرم لوگوں کی محبت میں گمراہ نہیں ہو سکتی چاہے دنیا کی ہر عورت پردہ کر لے مگر حساب مرد سے اس کی آنکھوں کا ضرور ہوگا جب عورت بیدار ہو جاتی ہے پھر وہ فرون کے گھر کے اندر موسیٰ کو پا لیتی ہے